اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ایک اور ویڈیو آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں جو کہ یقیناً آپ لوگ کو پسند رہے گی یہ بہت خوبصور سا نیک ڈیزائن ہے بہت ایزی بن جائے گا اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو جلسے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں یہاں پر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے تھوڑا سا بکرم جس کے اوپر نیک ڈیزائن بہت ہی ایزی بن جائے جتنا ہم نے اس کا نیک ڈیزائن تیار کرنا ہے اس کی لمبائی لی ہے میں نے چار انچ اور آٹھ انچ کی میں نے اس کی چڑھائی لی ہے تاکہ یہ ہمارا جو نیک ڈیزائن ہے اس کے نیچے کٹ ہے اس کی لیندھ ہم نے کم رکھی اسی وجہ سے کہ اس کے کٹ زیادہ گھلا بھڑانا ہو جائے اس لیے یہاں پر جو ہمارے پاس گلے کا سیمپل ہے ہم نے اسی کو اوپر رکھ کر اچھی سے پین کی مرد سے اس کا نشان لگانا ہے اور اسی نشان کو ہم نے اس طرح سے کٹ کرنا ہے کہ جو لائن ہے وہ لائن کو ہم نے کٹ کرتے جانا ہے اس طرح سے یہ گلے کی بہت اچھی شیف بن جائے گی اور اس طرح سے اس کی گلائے بھی بہت ہی ایزیلی بن جاتی ہے یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اب ہم جو اس کے لیے گلے کی خوبصورتی کے لیے جو کٹس تیار کریں گے جانے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی کہ میں ہمیشہ سے ہی ایسے سیمپل اپنے پاس رکھتی ہوں تاکہ ہمیں بار بار کٹنگ کرنے پر زیادہ ٹائم نہ لگے یہ سیمپل رکھ کر میں نے اچھے سے نشان لگا لی پین کی مرد سے جو میں نے نشان لگائے ہیں اب ہم نے اسی نشان کو ہی کٹ کرتے جانا ہے اور اس نشان کی مرد سے اس کی شیئر بھی اچھی بن جائے گی اور یہ آسانی سے کٹنگ ہو جائے گا اور اب ہم نے جو سائٹ پر بکرم چھوڑنا ہے تقریباً آپ نے ایک انچ لے لینا ہے اسی طرح کٹنگ کرتے جانا ہے اور یہ ہمارا ہو گیا ہے نیک ڈیزائن ریڈی اس کو ہم کپڑے کے پیس کو پر رکھ کر آئرن کی مرد سے اچھے سے اس کو جوڑ لیں گے تاکہ جب ہم سلائل لگائے تو وہ بہت ہی ایزی لی لگ جائے جو نیک ہم نے کپڑے پر جوڑا ہے اس کو ہم نے کپڑے کو اچھے سے مشین کی مرد سے سٹیچ کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے سٹیچ ہو جائے ہم نے تھوڑا تھوڑا کپڑا اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور اسی طرح سے سٹیچ کرتے جانا ہے اس طرح چاروں طرف اچھے سے سٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے لینی ہے شرٹ کا فرنٹ پیس جس کے اوپر ہم نے یہ نیک ڈیزائن ریڈی کرنا ہے فرنٹ پر جو آئرن کی مرد سے نشان لگایا ہوتا ہے فولڈنگ کا ہم نے اسی کی مرد سے نیک پر جو فولڈنگ کا نشان ہوتا ہے ان دونوں نشان کو آپس میں اٹیچ کرنا ہے اور ان دونوں کے اوپر ہم نے سیدھی سلائی لگانی ہے اس طرح سے ہم نے یہ نیک ڈیزائن کرنا ہے اور جو اس کے کٹ سے اس کو بھی اسی طرح سے ہم نے سٹیچ کرنا ہے اور بس اس کا آپ نے ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ جو ہم سلائی لگائیں وہ پکرم کے اوپر بلکل نہیں خراب ہو جائے گی تو آپ نے بس ایسی چھوٹ چھوٹ ٹپس کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے اور اس طرح سے یہ ہو گیا ہے ہمارا بلکل سٹیچ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو کٹنگ کرنا ہے کٹنگ کرتے وقت بھی اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ ہم کپڑا تھوڑا سا مارجن کپڑے کا چھوٹ دیں تاکہ ہم اس کے اندر جو کٹ لگائیں گے اس طرح گلے کی شیو اچھی آجے گی اور جب ہم گلہ سیدھا کریں گے تو کروٹ نہیں پڑے گی اس طرح سے یہ نیک ڈیزائن ایزی ریڈی ہو جائے گا آپ بلکل آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی کومن پین ہے آپ نے اس کے مطلب سے بس کے کورنر سیدھے کر لینے ہیں اور اس طرح سے یہ کورنر اچھے سے باہی کے طرح نظر آئیں گے اور اس کی گلائی بن جائے گی اگر کورنر نہیں اچھے ہوں گے تو گلے کی شیپ خراب ہو جائے گی آپ کے پاس جو بھی ہے آپ جس کے ساتھ بھی سٹیچ کرتے ہیں اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں اس طرح سے یہ بلکل ریڈی ہے اور جو گلے کی بیک سیڈ ہے اس کو ہم نے اچھے سے اندھے کی طرف فول کرنا ہے جو کہ باہی کی طرف نا نظر ہے اور ہم نے اندھے کی طرف اس کو کر کے اور پھر اس کو ترپائی کرنی ہے تو اس طرح سے یہ ہو گئے بلکل ریڈی اور اگر آپ سادھا بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہت خوبصور لگے گا یہ سمپل بھی اچھا لگتا ہے اگر آپ اس کو سٹائلش بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے لینی ہے لیس لیس کے ساتھ اس کی خوبصورتی اور بھی اچھی لگے گی تو اس طرح سے میں نے لی ہے تھوڑی سی لیس جو کہ ہم ڈیزائننگ کریں گے لیس کی مدر سے ہی ڈیزائنگ اچھی ہوگی تو اس طرح سے میں نے کورنر بناتے جانا ہے اور اس طرح سے ہمارا یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا اور دوسری راؤنڈ میں ہم نے اس کے اوپر ڈبل سلائی لگانی ہے ڈبل سلائی سے کورنر اچھے سے سٹیچ ہو جائیں گے اگر ہم ڈبل سلائی نہیں لگائیں گے تو جو لیس کے کورنر ہوتے ہیں وہ بھی اچھے سے سٹیچ نہیں ہوں گے اس لیے ہم ڈبل سلائی لگاتے ہیں اور اسی طرح سے ہم نے چاروں طرف لیس لگا لینی ہے کٹس کے اوپر بھی اسی طرح لگانی ہے تاکہ یہ بہت ہی نیڈ نظر آئے یہ بلکل اس طرح سے لگے جیسے کہ یہ لیس اسی کے اندر فٹ ہے تو آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ایسی آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچیں ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو پلی لسٹ میں جا کر بہت ساری ایسی ویڈیو ملے گی آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور ویڈیو پسند آئی تو آپ نے مجھے کمیٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ